سفر کرنا ہے جس کون ٹکٹ ہے اب ہم کیسے کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا اب ہم یہ کیسے کر رہے ہیں اس وقت یہ کام جاری ہے بہاول کی ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے بقامی لوگوں کو کہا ہے جو وہاں کے رہنے والے ہیں کہ دیکھیں آپ لوگ ہمیں بتائیں کہ آپ میں سے جو اچھے دیانت دار قابل لوگ ہیں ان میں سے کون آدمی کون شخص مستحق ہے وہ آپ کے ہلکے کا امیدوار ہے صبح آئیت ہے اور اس لئے اس غرص کے لئے ہم نے ان کو ایک فورم دیا ہے جس میں ہم نے ان کے علاقوں میں بانٹا ہے ہم نے انہیں کہا ہے آپ اپنا نام لکھیں آپ جس امیدوار کو چاہتے ہیں کہ وہ ہماری ٹکٹ پر الیکشن میں بھی کھڑا ہو اس کا نام لکھیں اس کا چناکسی کارڈ لکھیں اور یہ بھی لکھ دیں اگر آپ لکھ سکتے ہیں کہ اس کی خودیاں کیا ہیں اور آپ کیوں اس کو آپ اس کو نامزد کر رہے ہیں کیونکہ یہ اس کو ہماری ٹکٹ پر تو یہ کام آج کل بہاون پر میں شروع ہے جب یہ کام ختم ہو جائے گا ایک دو حقوں میں یہ سارے فورم ہمارے پاس آ جائیں گے ہو سکتا ہے اس میں 30, 40, 50 لوگوں کی لکھیں ہمارے پاس آ جائیں اسی حل پر وہ ہی کے لوگ ہو سکتا ہے یہ وہاں کے پرنسپل ہو کوئی سکول ٹیچر ہو کوئی امام مسجد ہو کوئی وقیل ہو عام لوگ عام لوگوں کو ہم نے ان کو کہا ہے بس شرط پر اب یہ ہے کہ یہ لوگ بیانتدار ہو کابل ہو نکلس ہو اور آپ کے لیے یہ اسمبلی میں جا کی کام کریں تو یہ جب ساری لسٹ ہمارے پاس آ جائے گی ہم اسی حلکے میں ایک کمیٹی قائم کریں گی اسی حلکے کے دوزروں کو ان کے سامنے ہم یہ لسٹ پیش کریں اور انہیں کہیں گے لیکن یہ لسٹ آپ کی لوگوں نے ہمیں دی اس میں سے آپ بتائیں کس شخص کو ہماری پاس کو ٹکٹ دیں وہ جب ہمیں نشاندہی کر دے گے کہ یہ شخص ہم اس شخص کو ٹکٹ دیں اور وہ شخص چاہے وہ کوئی بکان میں ٹیلر ہو چاہے وہ وکیل ہو چاہے وہ ٹیچر ہو وہ ہمارا امی دواد ہو جائے گا مستقبل پاکستان جائے گی دواد صبح اصطلب اور جہاں تک اس کا الیکشن چلانا ہے جو بھی اس کے الیکشن میں خرچہ ہوگا اس سارا جو کام ہے یہ ہمارا کام یہ پارٹی کا کام کیونکہ دائر ہے اگر وہ جو ہمارا منتظر بادی ہے جو کہ لوگوں نے جس کو منتظر کیا ہے فرض کریں وہ کسی سیکنڈری شکول کا ٹیچر اب اس بچارے کے پاس فرض کریں کہ وہ دیانتدار مختلف قابل لائک لکھا پڑا ہے اور مستحق ہے کہ وہ واقعی اساملی میں جا کے بیٹھ کے وہاں کام کرے ملک کے لئے کام کرے اپنے حلکے کے لئے کام کرے اب اس شخص کے پاس ظاہر ہے نہ دولت ہے نہ سورسوخ ہے کہ وہ الیکشن جو کی بڑے وڈیرے کے خلاف کرتے ہیں نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں پر یہ وڈیرے کھڑے ہوتا ہے تو اس لئے اس کی سپورٹ کرنا اس کا الیکشن کے لئے کام کرنا جو بھی پیسہ کرچ ہوگا وہ پارٹیکل کیونکہ اگر ہمیں واقعی تبدیل چاہیں اگر ہمیں واقعی اچھے بیانتدار لوگ اسیمبلی میں لانے حکومت میں لانے تو یہی طریقہ آپ کو لوگوں کو جیسے اب انشاءاللہ اگر اس حلکے میں جب آپ کا جو بھی حلکہ ہے تو یہی کام کریں آپ لوگوں سے آکے پوچھیں گے کہ آپ بتائیں آپ کے حلکے میں کس کو کون کا اگر ایسا ہے جس کی شنافت پر جس کی دیانتداری پر جس کے اخلاف پر کوئی ضرورہ جیسا نشان نہیں آپ بتا دیکھو اور ہم اسے ہمارا کام ہے ٹکٹ دینا اور ہمارا کام ہے اسے جتوانا اور سمید یہ ہمارا تو یہ مختصرا مغرب کا بھی وقت ہوا چاہتا ہے مختصرا یہ ہماری پارٹی کا حدف یہ میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آسان کام یہ بہت مشکل کام اس میں بہت محلت چاہیے اس میں پاکستان میں ہر جو پاکستان کا باچندہ ہے جو پاکستان کا سیر خواہ ہے ہر انسان کو ہمیں یہ ایک مشن ہے یہ جس میں ہم ساروں خوش آمی ہے کیونکہ ہم ساروں کا مستقبل اور ہمارے چھوٹے بچوں کا مستقبل اس بات سے منحصر ہے کہ ہم اس اس اسمبلی میں ہم اپنے حکمورانوں میں ہم میں سے سب سے اچھے لوگ لاکھ ہیں یہ چیز ہم نے کہا اور جیسے میں نے کہا اگر اس میں ہم کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے قرم اور بدل سے یہ جو بچے یہاں بیٹھیں آپ اور میں تو شاید کوئی طورت ہمیں نہ نظر آ لیکن انشاءاللہ یہ جو بچے یہاں بیٹھ ہو سکتا انشاءاللہ ان کا مستقبل بدل سکتا ان کی تعلیم ٹھیک ہو سکتا ان کو کسی کو رشوت نہیں دینی ہو گی ان کو بیوزداری کا مسئلہ نہیں ہو گا ان کو حق جو حق ہے وہ حق ان کو ملے گا اب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چیز چاہی ہوتی ہے تو آپ کو MPA MNA کے پاس جائیں نوکلیاں چاہیے یہ چاہیے کوئی کام چاہیے دیکھیں MNA اور MPA کا یہ کام نہیں ہے یہ کام ہونا نہیں چاہیے وہ نوکلیا بانٹ میں کیلئے ہم ان کو اسمبلی نہیں بھیجتے ہم ان کو اسمبلی بھیجتے کہ کانون سازی کر ملک کا نظام ٹھیک کر تاکہ نظام جب ٹھیک ہو جس کس کا حق ہے اسے حق مل جائے اگر نظام ٹھیک ہو اگر معیشت ٹھیک ہو اگر کچیریوں میں کام ٹھیک ہو رہا ہے اگر تھانے جو ہیں ان میں رشوت نہیں لی جاری اگر جو گورنمنٹ کے افسر ہیں وہ دیانت دار ہیں وہ صحیح ہیں صحیح خبر لی جاری ہے کیونکہ یہ سب لوگ آپ کے اور میرے نوکر جو ساری جو گورنمنٹ کی مشینری ہے سارے جو گورنمنٹ کے اہل کار ہیں یہ آپ کے اور میرے نوکر ان کا ہمارے یہ نوکر ہیں ہماری جیب سے ان کی تنخواہ جاتی آپ کی جیبوں سے ان کی تنخواہ جاتی اور پھر یہ ہم پہ آ کے چورانت کرتی کیونکہ یہ نظام پاتھ ہمارے مران پاتھ تو خیر میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب نظام ٹھیک ہو جائے تو کسی کو کسی کی ستفارش لینے بھی ضرورت نہیں ہو آپ کو اگر آپ کا حق ہے تو آپ کی حق ملے گا چاہے وہ کچھری میں ہے چاہے وہ حکومت سے ہے چاہے وہ پولیس سے ہے کوئی غلط پچہ رکھٹے گا یہ نظام ٹھیک کرنے والی ہے اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ کردوں گا گیس لگوا دوں گا گیس کام نظام کا جب نظام سب صحیح ہو جاتا ہے اگر آپ کو گیس نہیں ہے تو گیس کی کلیکشن ہر پاکستانی بشندے کا حق ہے یہ آپ کو پوچھے بغیر حکومت کا کام ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں اور یہاں ہم کا ٹرک آکے کدائی شروع کر رہا ہے کہ گیس کلائی 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 ایسے کام ہوتے جو صحیح حکومتیں چلتی ہیں وہ ایسے چلتے ہیں آپ کو یہ سب چیزیں آپ کے پوچھے بغیر وہ ہی آن اور یہی اچھی حکومت کا یہی کام نظام ایسا سیچ کریں کہ آپ کو کسی نہ رشوتی نہ پارش نہ پونٹ نہ کوئی ضرورت نہ تو میرے بات ذرا لمبی کہ جی میں بس آپ کو آخری بات سے چھوڑنا چاہتا ہوں ہم نے الحمدلہ کہ صلوبی اہلا تعالیٰ کے نام سے کیا تھا اور میں ختم بھی کرنا مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلاق سے یہ بات ختم ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعجاز میں جاہی آیت ان اللہ لا یغیر ما بخون حتی یغیر ما بعلق آپ میں سکھلو کام نہیں اس آیت کا ترجمہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی قوم اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ اللہ تعالیٰ کا خلاق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ترجمہ اگر کسی کوئی قوم کسی مشکل سے گزر ہوئی کسی مصیبت سے گزر ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی مدد جب تک نہیں کرے جب تک وہ قوم پہلے خود اپنی مدد نہ کر اور یہی ہماری حادث ہمارے پاس ووٹ کے ذریعے طاقت ہے کہ ہم اپنی مدد خود کریں اور ہمیں پہلا قدم اٹھائیں اور اگر ہم یہ پہلا قدم اٹھائیں گے ہم اپنی تقدیر کو بدلنے کوچش کریں گے ہم اپنی مدد پہلے خود کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایک آپ نے کوشش کی تو میں آپ کی مدد کر یہ بادہ ہے اللہ تعالیٰ یہ لازمی ہے مدد اور جو اس کی عدد اللہ تعالیٰ مدد کریں اس کی خلاف کون اٹھ سکتے اس کو کوئی ہرا کچھ اللہ تعالیٰ سے کوئی طاقت بہت طاقت نہیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری مدد کر دے تو ہمارے سامنے کوئی تھڑا ہو سکتے یہ سستے تیازر دان کھڑے ہو سکتے یہ چور یہ ڈاکو یہ بدماش کیونکہ تھانے کے زور پر آپ کو دراتے ہو دھمکاتے یہ ہمارے سامنے کھڑے ہو سکتے سوال ہی پیدا نہیں آپ بہت شکریہ انشاءاللہ آج سے رابطہ جائے آئے گا موسیقی